ایک پیغام محبت یاد رکھیے گا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذاتے والا صفات سرکار نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا کعب بن زہر دو قدم چلنے کے بعد پھر آ گئے پھر پلٹ کے آئے اور عرض کی آقا میں نے آپ کا دل دکھایا ہے مجھ سے بڑا گناہ ہوا تھا آپ نے کرم نوازی فرما دی اور آج بھی در مصطفیٰ کھلا ہے میرا رب قرآن میں فرماتا ہے جانوں پہ ظلم کرنے کے بعد میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ کوئی گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے بارگاہ مصطفیٰ میں آؤ میرے حضور کے غونٹ ہیل جائیں گے رحمتوں کی بارشتوں پہ کرنوں گا کرم نوازی فرما دوں گا واپس آگئے حضور نے فرمایا اب واپس کیسے آئے ہو حضر کی حضور میں نے آپ کا دل دکھایا ہے اب میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کا دل خوش بھی کروں اب خوش بھی کر کے جاؤں سرکار نے فرما کیسے خوش کرو گے حضور پہلے میں نے آپ کے خلاف نات قصیدہ لکھا تھا اب میں نے آپ کے حق میں آپ کی شانمی نات لکھی ہے اسے قصیدہ لامیہ کہا جاتا ہے ہم اسے اپنے کالجیز ایورسٹی میں پڑھتے پڑھاتے ہیں اپنے ہمارے سلیبس میں شامل ہے اس قصیدہ لامیہ کا اتنا بڑا اس کا فنی احسیت ہے کہ علم بلاغت کے علماء اور نقد کے علماء نقاد وہ جانتے ہیں کہ حضرت کعب بن زہیر وہ ہستی ہے جو فن شیر میں حضرت حسان بن ثابت سے بھی بڑے ہیں اتنا بڑا آدمی ہے حضرت کعب بن زہیر آپ نے وہ قصیدہ لامیہ لکھا اور اس کا شیر پڑھا آقا مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے میرے قتل کا فیصلہ کر دیا ہے لیکن میں نے تو دیکھا ہے آپ تو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہے آپ کی بارگاہ میں آ جائے آپ تو معافی عطا فرماتے ہیں آپ تو کرم نماز ہیں آپ تو سخی ہیں ایک مصرہ ایسا پڑھا میرے نبی جھوم گئے ایک مصرہ ایسا پڑھا میرے سرکار خوش ہو گئے اور حضور نے اپنی چدر مبارک اتار کے جناب کعب بن زہیر کو اینام میں دے دی وہ مصرہ سنیں گے آپ کا دل آپ کا کلیجہ بھی تھنڈا ہو جائے گا میرے سرکار کی بارگاہ میں حضرت کعب بن زہیر نے جو قصیدہ پڑھا اس کا شیر یہ تھا جس پہ حضور نے چدر دی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ نے آپ کے نور کو صرف نور نہیں بنایا بلکہ لنور کائنات کے نوروں میں سب سے افضل والا نور آپ کا بنایا ہے نورانیت مصطفی نورانیت مصطفی بیان کرتے ہوئے حضرت جناب کعب بن زہیر کہتے ہیں آقا اللہ نے نوروں میں سب سے افضل والا نور آپ کی ذات ببرکات کا بنایا ہے یستدعو بھی جس سے سب کو روشنی ملتی ہے سورج کو روشنی ملی تو در مصطفیٰ کے صدقے چاند کو کرنے ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے ستاروں کو نزھت ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے دریاؤں کو پانی ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے دریاؤں کو پانی ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سموندروں کو روانی ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے نبیوں کو نبوت ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے ولیوں کو ولایت ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے علوان کو علم ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے منتقین کو تقویر ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے تو میرے مصطفیٰ کے ساتھ کے فاروق کو عدالت ملی تو میرے مصطفیٰ کے ساتھ کے عزمان کو حیاء لینا تو میرے مصطفیٰ کے ساتھ کے مولانی کو سجاعت ملی تو میرے مصطفیٰ کے ساتھ کے امام حسین کو شہادت ملی میرے مصطفیٰ کے ساتھ کے رب کعبہ کی قسمت قبر کے اندر اگر کسی کو راحت ملے گی میرے مصطفیٰ کے ساتھ کے ملے گی اور ہشر کے میدان میں پھشر کے میدان میں اگر کسی کو جنت ملے گی تو در مصطفیٰ کے صدقے ملے گی سیدین مرشدی یا نبی سیدین مرشدی یا نبی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول تو زندگی فضول ہے تو زندگی فضول ہے تو سب کا آقا یا نبی یا نبی خدامن خالی یا نبی صداقت بولی عمرت سے پوچھا یا نبی شلاوت بولی یا نبی قلالی سے پوچھا جرات بولی ترہ کا بابا یا نبی سیدین مرشدی اللہ آپ کے جذبات سلامت رکھے میں نے ممیسا آگیا محبت سے کہہ دیتا سبحان اللہ سب کو جو ملا ہے وہ در مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے جس کے لیے میں نے اس بات کو یہاں تک لے کے آیا ہوں وہ بات یہ تھی کہ پہلے مصرے پہ حضور نے اپنی چادر اتار کے انعام میں دی اور دوسرے مصرے پہ میرے سرکار نے ٹوک دیا اہل علم دوسرے مصرے پہ میرے سرکار نے ٹوک کر انشاد فرمایا یہ دوسرا مصرہ درست کر لو یہ دوسرا مصرہ درست نہیں ہے محند من سیوف اللہ مسلولو یہ ٹھیک نہیں ہے پہلے مصرے کا مطلب ہے مصطفیٰ نوروں میں سب سے عالی نور ہے جن کی کرنوں سے جن کی روشنی سے پورے عالم کو منور کر دیا گیا اور دوسرا مصرہ یہ ہے کہ محند من سیوف اللہ مسلولو اللہ کی تلواروں میں سب سے عالی تلوار ہندی تلوار ہندوستان کی تلوار یہ مصطفیٰ کی ذات ہے حضور نے فرمانا مجھے ہندوستانی تلوار نہ کہو میرا تعرف جب کرواؤ تو ہندوستان کے حوالے سے نہ کرواؤ میرا تعرف جب کرواؤ تو ہندوستانی تلوار کہتے نہ کرواؤ حضور نے فرما یہاں پہ لکھو مجھے ہندوستانی تلوار نہ کہو مجھے کہنا ہے تو یوں کہو اللہ کی تلواروں میں سب سے عالی تلوار مصطفیٰ ہے علماء توجہ فرمائیں گے آخر کیوں میرے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کیوں ٹوک دیا اور فرمایے نہیں مجھے ہندوستانی تلوار نہ کہو ایک بات تو یہ یاد رکھئے کہ وہ لوگ جو علم کی مسند پہ بیٹھ کے کبھی کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے نبی حضور شیر جانتے نہیں تھے نہیں 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 کائنات میں کوئی علم بنا ہی نہیں ہے جس نے قدمین مصطفیٰ کا بوسا نہ لیا ہو یہ بات غلط ہے اگر کوئی کہے کہ حضور شیر نہیں جانتے تھے شیر پڑھنا اور بات ہے شیر سمجھنا اور بات ہے میرے حضور شیر پڑھتے نہیں تھے اس طرح جیسے شاعر پڑھتے ہیں تاکہ کہیں لوگ حضور کو شاعر نہ سمجھ لیں کیونکہ شاعر جو ہوتے ہیں نا مبالغہ کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں لمبی لمبی چھوڑتے ہیں مثلا ایک شاعر کہتا ہے رات اس قدر میں رویا ہجرے یار میں سو سموندر لاکھ ندیاں نو سو نالے بیہ گئے اینا پانی چلیا سو سموندر لاکھ ندیاں نو سو نالے بیہ گئے میں کہا جناب یہ ہمیں ڈیم بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو میربانی کر کے ایک دریا پہ بٹھا دیا جاتا پانچ منٹ کے لیے ہمارے پاکستان کی کمی پوری ہو جاتی پانے کی جھوٹ بولتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا نہیں میرے محبوب کو ایسے نہ سمجھنا کہ حضور شاعری کرتے ہیں شعر سمجھتے ہیں بتاتے ہیں کسی سے خطا ہو تو تصیب ہی کرتے ہیں حضور نے فرمایا یہاں پہ محندن ہندوستانی تلوار نہ کہو اگر میرے بارے میں کہنا ہے تو مجھے یہ کہو رب کی تلواروں میں عالی تلوار علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے سرکار نے فرمایا جب تم میرا تعرف کراؤ تو میرا تعرف علاقائی بنیاد پہ نہ کراؤ کہ میں ہندوستان والوں کا ہوں میں پاکستان والوں کا ہوں میں انڈونیشیا والوں کا ہوں میں فلاں ملک کے ساتھ میری نسبت ہے نہیں جب میرا تعرف کراؤ تو علاقائی نہ کراؤ آفاقی کراؤ میرے رب کے ساتھ پوچھ کر اس پر دو کائنات کے چپے چپے اور زرے زرے جس جس کا رب خدا ہے اس اس کا نبی مصطفیٰ ہے